کیندر سرکار کے کرشی قانون کے خلاف کسانوں کا آج بھارت بند ہے کسانوں کے اس بھارت بند کے سمرتن میں کئی راجن تک دل اور ٹریڈ یونیونز بھی سامنے آئے ہیں لہٰذا کیندر سرکار نے ایڈوائزری جاری کی ہے کسان نیتاؤں اور سرکار کے بیچ کئی دور کے باتچیت ہو چکی ہے لیکن اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے نو دسمبر یعنی کل سرکار اور کسان کے بیچ پھر سے باتچیت ہونی ہے لیکن اس سے پہلے کسانوں نے آج بھارت بند کا اعلان کیا ہے کسانوں کا آندولن تو پہلے ہی دلی انسی آر کے لوگوں کے لیے پچھلے بارہ دن سے مصیبت کا سبب تھا اب آج ہی آندولن دیش کے کئی حصوں میں لوگوں پر بھاری پڑنے والا ہے کسانوں کے اس بھارت بند کو ان راجیوں کا سمرتن ملا ہے جہاں بی جی پی ویرودی دلوں کی سرکار ہیں ان میں دلی پنجاب، جھارکند، راجستان، چھتیسگر، تیلنگانہ، کیرل اور مہاراشرو کی سرکار شامل ہیں لیکن کسان کہہ رہے ہیں کہ ان کے منج پر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نیتا نہیں آئے گا تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا موڈی ویرودی کسانوں کے کندے پر بندوق رکھ کر اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں اس ریپورٹ کو آپ دیکھئے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا یہ کون سا راجے بند کے سمرتھن میں ہے اور کون سا بند کے خلاف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان راجیوں کے نام اس وقت اپنے ٹیلی ویژن سکرین پر جن میں اتر پردیش، مدھر پردیش، گجرات، اتراخند، کناتک، بیہار، گوہ اور اسم کا نام شامل ہے جہاں پر بھارت بند کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا یہاں پر بی جی پی کی سرکاریں ہیں اور ٹھیک اسی طرح اگر ہم ان راجیوں کی بات کریں جن میں غیر بی جی پی شافت راجے آتے ہیں وہاں پر بھارت بند کو سمرتھن دیا گیا ہے ہریانہ کے پرگردیشیل کسان سنگٹھن کے پردیدیوں نے بی تی شام کرشی مندرے سے ملاقات کر اپنا پکش رکھا اور سرکار کو کرشی بل پر اپنا سمرتھن دیا پرگردیشیل کسان سنگٹھن کا کہنا ہے کہ کسانوں کے سجاؤں کو شامل کرتے ہوئے نئے قانون کو قائم رکھا جائے یہ بہت سے سنٹر مانگ کرتے رہے ہیں انیس سو اٹھار میں سے اس کے بعد اے پی ایم شیٹ میں کوئی صدا روحہ دوزار چودہ میں پھل سب جرس سے بار کیا گیا اور دوزار بیس میں آبے اس کو آناج گرینس کو بھی اس سے بار کیا گیا یہ سواکت یوگ قدم ہے وہ جو کسان آندولنگ کر رہے ہیں انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا جو ہے ایم ایس پی چلا جائے گا منڈی بند ہو جائے گی پر سرکار ہمارے منتری جنہیں ہمارے سو سندھیان نہ تو منڈی بند ہوگی اور نہ ایم ایس پی اٹھے گا اور ہم کسانوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ سرکار ہمیں یہ گارنٹی دے کہ منڈی بند نہ ہو اور ایم ایس پی بھی بنا رہے ہیں کسان سنگٹھوں کے پرتی ندھیوں یہ آروپ لگائے کہ کسانوں کو جان بجھ کر سرکار کے خلاب بہکایا جا رہا ہے ان لوگوں کا آروپ ہے کہ کسانوں کو کشی قانون کی پوری جانکاری نہیں دی جا رہی ہے لہٰذا وہ سڑک پر ہیں اور سرکار ویروہ دی پردشنگ کر رہے ہیں یہ ملاقات اور سمرتن ایسے سمیم میں ہوا ہے جب سرکار ویروہ دی کسان سنگٹھوں نے آج بھارت بند بلائے ہیں تو کیا مان لیا جائے کہ کسان سنگٹھوں کے بھیتر ہی کرشی بل پر پھوٹ ہے کیا کسان سنگٹھن انتر ویروہ سے گزر رہے ہیں کشی مندری سے بات کرنے والے کسان سنگٹھوں کے نیتاؤں نے صاف کیا کہ سڑک پر اترے کسان الگ الگ راجنیتی دلوں سے جڑے ہیں اور راجنیتی سے پریریت ہو کر وہ ویروہ پردشن میں ہی سالے رہے ہیں بیورو کریٹ اور بڑے بڑے جو ہمارے رائٹر ہیں کسانوں کے اوپر جو لکھتے ہیں وہ کوئی بھی اس بات کا ورود نہیں کر رہا ورود کیول وہ لوگ کر رہے ہیں جو بھاجپا سرکار کو کسی بھی قیمت پر کندر سرکار میں بیٹھے ہوئے گریبوں کی مزدوروں کی کسانوں کی جو ریپریجنٹیسن سرکار کے لوگ کر رہے ہیں ان کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اس ملاقات کے بعد کرشی مندیر نریندر سنگھ توما نے بھروسہ دیا کی سرکار کسانوں کے ویروہ میں کوئی کام نہیں کرے گی اور ان کی آمدنی بڑھانے پر کام کرتی رہے گی موسیقی